اشکش گرمی کا ستم میں سواگت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ ہے درزیدی اور شروعات کرتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں گرمی کا جو موسم لوگوں کو ابھی سے ترپانے لگا ہے اس کے کڑے تیور کے پیچ تیز دھوپ اور تپیش پریشان کر رہی ہے یہ موسم عام پریشانی کا سبب بن گیا ہے گرم ہواوں سے گرمی نے پرچنڈ روپ دکھانا شروع کر دیا چوالیس کے بارہ پہنچا اور جس سے ہاہکار مچا ہوا ہے موسم ویبھا کے مطابق آنے والے دنوں میں حالات بد سے بتر ہوتے ہوئے نصر آئیں گے اس سے گرمی بڑھنے کی آشنگ کا بڑھتی ہی جا رہی ہے کسانوں کو سبزیوں کی فصلوں کی لگتار سیچائی کرنی پڑ رہی ہے پشو پکشی پانی کے لیے بھٹک رہے ہیں روی فصل کی کٹائی میں بھی مشکلہ آ رہی ہیں گرمی کا مزاز ابھی سے تیز لو چلنے کا احساس کرا رہا ہے بازار میں شیطل پیپدارتوں کی بکری بڑھ گئی ہے لسی گنہ رس شربر شربت کی لسی اور دکانوں پر بھیڑ دیکھی جا رہی ہے لوگ گرمی سے نجات پانے کے لیے تمام جتن کر رہے ہیں گرامیر شدروں میں پیڑ کی چھاؤں میں سکون کی تلاش کی لیے بھی لوگ پریشان ہیں اور وہیں ایسی فریج کولر پنکوں کے کاروبار میں بھی خوب اضافہ ہو رہا ہے سورج کا چڑھا پارا گرمی اور لوگ نے سب کو مارا سورج کا جو پارا چڑھائے پسینے اس سے چھوٹ رہے ہیں گرمی سے ہاہکار ہے پارا پیتالیس کے بھی پار ہیں پسینے چھوٹا رہی ہے گرمی گرمی سے شریر پر پوری طرح سے گرمی کا نظر آ رہا ہے یوپی سمیت تحتر بھارت میں جاری رہے گا گرمی کا پرکوپ ابھی یہ کہا جا رہا ہے کیا کریں جس سے لو سے بچ سکیں بہت ضروری کام ہونے پر ہی گھر سے باہر نکلیں گھر سے باہر نکلتے وقت پریابت ماترہ میں پانی ضرور پیئیں خالی پیٹ گھر سے باہر نہ جائیں اس سے لو لگنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے دن میں کم سے کم بارہ سے پندرہ گلاس پانی ضرور پیئیں تاکہ پانی کی کمی نہ ہو باہر نکلتے وقت سوتی کپڑے سے چہرہ اور سر ڈھک کر رکھیں زیادہ تر سوتی کپڑے پہننے کی کوشش کریں اور اگر لو کے لکشنٹ جیسے مچلی آنے پر ڈاکٹر سے سمپرک ضرور کریں گلا سوکنے یا بخار کا حساس ہونے پر فوراں ڈاکٹر سے پرامرش لیں